دوستو کند سرکار نے جب سے نیا موٹر ویکل ایکٹ لاغو کیا ہے تب سے ٹریفک نیموں کو لے کر خوب حلہ مچا ہوگا ہے بینا ہیلمٹ چلنے والے لوگوں سے لے کر بینا سیٹ بیلٹ کے چلنے والے لوگوں تک کہ خوب چالان کٹے جا رہے ہیں موٹر ویکل ایکٹ لاغو ہونے کے بعد لوگ سرکشہ نہ صحیح پر ڈر کے مارے تو ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ لگا ہی رہے ہیں مگر ایک سخص ابھی بھی ہیلمٹ نہیں لگا رہا ہے دراصل گجرات میں ہیلمٹ اور چالان کو لے کر ایک بڑی ہی وچتر معاملہ سامنے آیا ہے جس کے بارے میں آپ بھی حیران رہ جائیں گے جہاں پر ایک سخص بینا ہیلمٹ پہنی سریعام روڈوں پر گھومتا ہے اور پولیس اس کا چالان تک نہیں کٹتی ہے تو چلی دوستو جان لیتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہے کیوں پولیس اس کا چالان نہیں کٹتی ہے دوستو گجرات کے چھوٹا ادھائپور جلے کے بوڑیلی قضبے میں رہنے والے زاکر مینن کو پولیس نے بنا ہیلمٹ کے گاڑی چلاتے ہوئے پکڑ دیا لیکن جب زاکر نے اپنی مجبوری بتائی تو پولیس نے بھی ماتھا پکڑ لیا کہ آخر کریں تو کیا کریں میڈیا ریپورٹس کے مطابق زاکر کے پاس گاڑی سے سممندت سبھی کاغذات تھے سوائے ہیلمٹ کے پولیس نے جب زاکر سے زرمانہ بھرنے کو کہا تو اس نے بتایا کہ وہ ہیلمٹ نہیں پہن سکتا اس نے عجیب سی دکت بتائی زاکر نے کہا کہ بازار میں ملنے والا کوئی بھی ہیلمٹ اس کے سر میں فٹ نہیں آتا ہے زاکر نے پولیس کو بتایا کہ اس نے سیر کی لہبہ کے سبھی دکانوں میں ہیلمٹ دیکھ لیا ہے لیکن اس کے سر کے حساب سے کوئی بھی ہیلمٹ ابھی تک فٹ نہیں ملا ہے زاکر کے مطابق وہ قانون کی بہت عزت کرتا ہے لیکن وہ مجبور ہے اب پولیس بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اس معاملے میں کیا کیا جائے تو انہوں نے بھی زاکر کا چالان نہیں کٹا پہلے تو پولیس والوں کو زاکر کے بات پر بھروسہ نہیں ہوا جس کے بعد اس کے اس بات کو سچ جاننے کے لیے انہوں نے اسے کئی طریقے کے ہیلمٹ پہنا کر دیکھے لیکن سچ میں اس کے سر میں کوئی ہیلمٹ نہیں فٹ آیا جس وجہ سے پولیس بھی تھکھار کر بیٹھ گئی اور اسے بینا ہیلمٹ کا چالان کٹے ہی جانے دیا تو دوستو اس معاملے میں آپ لوگ کی کیا رائے ہے اپنی رائے ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دھنیواد ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد اگر ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آگے بھی ایسی ویڈیو دیکھتے ہی رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹا بجانا نہ بھولیں دھنیواد آپ کا دلسل